فائزہ تمہیں پتا ہے زارہ مجھے اس لیے چھوڑ کے چلی گئی کیونکہ میں معذور ہو گیا ہوں اس باگل کو یہ نہیں بتا تھا کہ یہ معذوری تو پھر بھی ٹھیک ہو جائے گی پر اصل معذوری تو وہ ذہنی معذوری ہے جس کے ہوتے ہوئے میں نے تمہاری محبت پر شک کیا نومان تمہیں کیا لگتا ہے بیٹا اگر تم اپنے آسوں مجھ سے چھپا لوگے تو مجھے پتا نہیں چلے گا کہ تم فائزہ کو یاد کر رہے ہو ویسے آج کل میں بھی اسی کو یاد کر رہی ہوں کیوں ممہ؟ فائزہ آپ کو کیوں یاد آنے لگی؟ بیٹا اس لیے کہ مجھے اب سمجھ میں آیا کہ کاش میں اسے اس وقت پہچان لے دی کیونکہ میرا سمیر ہر وقت ملامت کرتا ہے اپنے دونوں بچوں کی زندگی میں نہیں برباد کی ہے اپنے غرور میں میرے تم دونوں کا گھر برباد کر دیو میرا بس چلے تو میں فائزہ کو خود ہاتھ چھوڑ کر واپس لے ہوں گی بیٹا چھوڑے ممہ جانے والے کو کیا آپ واپس لے کر رہیں گی؟ یہاں تو آنے والے مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں ممہ اسے کہتے ہیں مقافات عمر میں نے فائزہ سے اس کے بچے کو چھینا تھا نا اور آج دیکھیں سارا سارا میرے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے گئی اب زندگی بھر میں بھی فائزہ کی طرح اس کی شکل نہیں دیکھ پاؤں گا نہیں بیٹا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا دیکھو میں فائزہ کو تو واپس نہیں لے سکتی لیکن میں دوبارہ تمہاری زندگی کبھی ویران نہیں ہونے دوں گی میں خود زارا کو منا کر واپس لے کر آنگی نہیں ماما آپ زارا کے ساتھ عبت عصی نہیں کریں گے اگر وہ ایک معذور انسان کے ساتھ زندگی نہیں گھسانا چاہتی تو یہ اس کا حق ہے آپ 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 اس کے ساتھ عبت عصی نہیں کر سکتے بیٹا تم محتاج نہیں ہو تم نے بس بلا وجہ کی ضد کر لیے کہ ڈاکٹر کو نہیں دکھاؤ گے فیزیو تھیرپیسٹ کے پاس نہیں جاؤ گے اگر تم آج اپنی فیزیو تھیرپی کرانے لگو تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ گے تم میں خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتا مجھے اس حالت میں خود کو دیکھ کر سکور ملتا ہے شاید مم آپ نے فائزہ کچھ اور سکلیفیں دی ہیں اس طرح میں اس کا ازالہ پورا کرتا موسیقی موسیقی موسیقی